پروگرام جائزہ کے ساتھ فیضان عارف پر سے حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ آج جہاں دو مہمار موجود ہیں نصرین میمن صاحبہ جو تحریک انصاف برطانیہ کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ہینا ملک جو پاکستان مسلم لیگنون برطانیہ کی نمائندگی کر رہی ہیں آپ سے وقفے سے پہلے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم عمومن یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا یا فلاں حکومت نے اورسیس پاکستانیز کو کیا دیا کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کیا کیا اور اب ہم نئے امکانات کے ساتھ اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اوورسیس پاکستانی جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں میکسیکو سے لے کے اور لیبیا تک برطانیہ یورپ کینیڈا امریکہ ہر جگہیں ہیں یہ بدلتے ہوئے امکانات میں اچھی توقعات کے ساتھ پاکستان کے لیے یا پی ٹی آئی کے آنے والی حکومت کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ ملک خوشحار ہو بلکل دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب خان صاحب نے اب جب نئی حکومت آئی ہے انشاءاللہ تعالی جب یہ فنکشنل ہو جائے گی ایک تو جتنے اوورسیس پاکستانی ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بیس بیس چالیس چالیس پچات پچات سالوں سے باہر ہیں ایسا نہیں کہ آج کل کے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ اچھے خاصے سیٹلمنٹ ان کے اچھے ہیں بزنس بڑے بڑے ہیں تو میرے خیال میں اب خان صاحب کے اوپر جتنا جو بلیو ہے لوگوں کا اس کے حساب سے اوورسیس پاکستانی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو سرمایہ کاری اور اپنی انویسمنٹ لے کے پاکستان جانا چاہیے ان کو اپنی انویسمنٹ وہاں کرنی چاہیے آپ دیکھیں جتنی انویسمنٹ آئے گی اتنے ہی پاکستان میں ویلت بڑے گی اس طرح روزگار کے مواقعے ملے گی ہم اوورسیس کے ہاتھ میں مین تو یہی ہے لیکن دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیس پاکستانی پاکستان میں انویسمنٹ کریں یا سرمایہ کاری کریں اس کے لئے دو تین بنیادی چیز ہیں ایک تو ملک کے حالات بڑے پرامن ہونی چاہیے توانائی کا بہران نہیں ہونا چاہیے یہ دو بنیادی چیز ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریڈ ٹیپیزم یعنی سرخ فیتے والا نظام نہ ہو کہ آج آپ نے کئی فیکٹری لگانے کے لئے سرمایہ کاری کرنے کے لئے درخواست دی تو وہ اگلی بار پانچ برس کے بعد کسی اور حکومت کے دور میں اس کی منظوری کی باری آئے کہ فوری طور پر ہونا چاہیے یہی خان صاحب کا ایم ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آکے ادارے ٹھیک کرنے گورننس ٹھیک کرنی ہے اور یہ سب باتیں تب ہی ہوں گی کہ جب آپ کا لیڈر ایماندار ہوگا اور وہ اس نیک نیتی سے ہی آئے ہیں کہ مجھے پہلے ادارے اور اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے اگر ہمارے ملک میں گورننس ٹھیک ہوگی ماحول اچھا ہوگا آپ کے لئے لوگوں کو مواقع ملے گی تب ہی لوگ باہر سے آئیں گے تو پہلے ہمیں اپنے اندر پاکستان میں اس طریقے کا ماحول پیدا کرنا ہے کہ بزنسمنٹ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ میٹنگز کرنی ہے کہ وہ اپنا بزنس پہلے تو پھیلائیں اور جب بزنسمنٹ میں اعتبار آئے گا تو اس طریقے سے وہ باہر سے انویسٹر بھی لے کر آئیں گے ایسا کوئی نہیں ہے کہ پاکستانی بلکل سمجھے اپنی راہ بچھا کے بیٹھیں کہ جیسے ہی پاکستان سے ہمیں کوئی گرین سگنل ملے کوئی اچھی حکومت اس میں کوئی نونلی پیپلز پارٹن نہیں ہے یہاں اوورسیز پاکستانی سب سیم ہے اور دوسرا آپ نے جو یہ کہا کہ پاکستانی کے مسائل میں تو پی ٹی آئی کی یہاں ایک پروپر بھرپور ارگنیزیشن ہے پوری یوکے یورپ میں ہمارا پلان بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ حکومت فنکشنل ہو جائے پھر ہم سارے اوورسیز کے اس میں اب پی ٹی آئی نہیں ہے اب پاکستان کا معاملہ ہے ہم سب کے مسائل لے کے ایک جگہ جمع کر کے اور ہماری تجاویز لے کے ہمیں یہ اپنی حکومت کو دینا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی مطلب جو بھی ادارے بنانے کے لیے جس طرح یہاں پہ کوئی ایک بنا دیں ادارہ مطلب سب کے مسائل حل کرنے کے لیے اچھا ہے نسین صاحبہ یہ تجاویز ہر دور حکومت میں بنتی رہی ہیں فائلیں جاتی رہی ہیں بنیادی بات یہ ہے لوگ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے جائیدادوں میں قبضے ہو جاتے ہیں لوگ یہ بتاتے رہے ہیں کہ وہاں ہم نے ایڈوینڈو آپریشن ہو وہاں لوگوں کو پتا ہو کہ ہم یہاں جائیں گے یہ خصوصی دالتیں موجود ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا یہاں پر ہم کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ڈسک بنا ہوئے جو ہماری مدد کرے گا تو اس کو فوری عمل درامت اس پہ ہونا چاہیے تجاویز بھی جاتی رہیں گی جاتی رہی ہیں اچھا مجھے بار بار کان میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں کچھ تجاویز دینا چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو چاہتے کال دے جائیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا اور کیا کہنا چاہتے ہیں میں فاروق ملک بات کر رہا ہوں نوٹنگین سے آپ کے پرگرام تو بہت بھی اچھا ہے اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بیک سیٹ پر الطاف حسین کی تصویر بہت دنوں کے بعد نظر آئی پاکستانی میڈیا نے تو بلکل بینڈ کر دیا الطاف حسین کی تصویر دیکھ لائی نہیں رہے ہیں میرا آپ سے سویہ کی کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کیلئے چاہیے تو تمام پاکستانیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور الطاف حسین کے بے گر اگر پاکستان کو ترقی چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا ہے الطاف حسین کو آپ کو ملانا پڑے گا الطاف حسین ایک حقیقت ہے الطاف حسین کی تمام پچھلی باتوں کو بلا کر الطاف حسین کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا چلی ٹھیک بڑی بیربانی اگلی کوہ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کون ہے ہیلو بلکہ بات کہیں اور چلی جائے گی میں الطاف حسین کا ذکر بہت زیادہ نہیں کروں گا ہماری کوشش ہے کہ ہم الطاف حسین صاحب سے کوئی ڈیو کریں آنے والی دنوں میں شاید ہم ان کو کوئی انٹریوی ریکارڈ کر کے اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں گے ہم اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہے تھے وقفے میں میں نے آپ سے یہ کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے آپ بتائیے کہ یہ یہ ہونا چاہیے عمران خان نے کہا جی جتنے اوورسیز پاکستانیز زیادہ زرہ مبادلہ اپنے ملک میں بھیجیں گے بلکل اب دیکھیں زیادہ زیادہ زرہ مبادلہ ہی بھیجیں گے اور اس کے علاوہ اپنے سب سے زیادہ یہ کہ اگر ووٹنگ کا حق مل جائے اوورسیز پاکستانیز کو تو وہ جتنا زیادہ حق ملے گا اتنا زیادہ وہ وہاں پہ جا کے کچھ مطلب کا کام سر انجام دے سکیں گے اچھا اس میں ووٹنگ کے سلسلے میں بھی ایک اختلاف رائے ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ووٹنگ حق مل گیا تو جو اوورسیز پاکستانیز زیادہ تقسیم ہو جائیں گے اب ہنہ ملک جو ہے مسلم ملک بنون کی نمائندگی کر رہی ہیں آپ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں تو یہ تقسیم کوئی پیول پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوگا تو اس طرح سے لوگ خانوں میں بٹ جائیں گے نہیں نہیں آپ اگر پاکستان اپنے ملکوں میں کیا آپ انتخابات نہیں کراتے ہم بٹے ہوئے تو نہیں یہ تو جمہوریت ہے آپ سب کا اپنا رائٹس ہے یہاں کیا ہم لوگ ووٹنگ کا سسٹم نہیں ہے انگلینڈ میں تو یہ تو ایک ووٹنگ جس طرح اگر آپ تحریک انصاف سے نہ ہوں اور یہ مسلمی قمون سے نہ ہوں تو شاید آپ اتنی تلخی سے بات نہ کریں گے نہیں نہیں ہم تو پڑے پیار سے کر رہے ہیں کیونکہ اوورسیز میں ہم سب ایک ہی ہیں اور میرے خیال میں اب ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے پاکستان کی حکومت ہے اور اب یہ پاکستان کے لیڈر ہے پاکستان کی حکومت آئی ہے نا یہ پارٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں اور ٹھیک اپوزیشن بھی ہوتی ہے جس طرح خان صاحب نے اپوزیشن کی انہوں نے جو ایک بات کہی کہ خان صاحب نے تو سڑکوں پہ مطلب جو اپوزیشن کی تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو سڑکوں پہ کیوں آنا پڑا وہی بات آئی نا کہ انصاف نہیں ملا آپ ابھی دیکھیں جو اس اس الیکشن کے بعد ہوا ہے کہ دھاندلی ہوئی یا کوئی کہہ رہا ری کاؤنٹنگ آپ کو یہ سینیریو کیا دوہزار تیرہ میں نظر آیا تھا تو پھر اس پر میری اس پر آپ کو ایک ایک جگہ پہ ہلکہ کھولا جا رہا ہے تو ان کے چار ہلکے نہیں کھولنے دیے جا رہے ہیں فیضان صاحب تو کیا اپساری پارٹیز آجائیں بغر نہیں بلکل نہیں لیکن آپ اسی طرح دل بڑا کرتے اب آپ کو جب خان صاحب نے کہا خان صاحب نے بڑا دل نہیں کیا تھا دھرنے کی پولٹکس کی چار سال کیونکی دیکھیں میری بات سنی اب اس وقت پوری اثر پولٹیکل پارٹیز آئی نایٹیڈ ان سیگ کہ دیز ایلیکشن آئی نایٹیڈ اگر وہ ساری پارٹیز میری بات سنی اس وقت پر ساری پارٹیز نے کہا تھا دوہزار تیرہ میں میں آپ سے اب یہ سوال کر رہی ہوں تو اب چاہے کیا ساری پارٹیز کہا جانا چاہیے سڑک پر درنا لیکن نہیں لیکن اس طریقے سے آپ کو چار حلکے کہے گئے تھے آپ کھول دیتے ہیں آج آپ نے دس حلکے کھول چکے ایک ایک دفعہ دو دو بار ریکاونٹنگ ہو رہی ہیں آپ کر دیتے ہیں اپران خان صاحب پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے نازیبہ ادار کیتے ہیں اب اگر وہ ریفارمز چاہتے ہیں نسین تو انہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گئے یہ نیٹس ٹو رسپیکٹ پارلیمنٹ میں میاں صاحب کتنی دفعہ گئے تھے آپ ان کے اٹینڈنس دیکھ لیجئے میرے خیال میں جو سکتے پر چیف ایکزپٹر نہیں نہیں آپ وزیر اعظم کو دیکھ کر یہ عوام چلے گی اگر آپ کے کلاس میں ٹیچر نہیں آئے گی تو آپ سوچیں کہ آپ کے کلاس میں بچوں کا کیا حال ہوگا کہ آپ دوسرے کی کمزوری کو اپنی طاقت نہیں بہا سکتے اب اگر نواز شریف نہیں آئے تھے تو عمران خان نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ آپ دیکھئے گا ہم مثال قائم کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ صرف موقع دیجئے اگر اس میں اور آپ اپوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن تو اچھی چیز ہے آپ ہماری حکومت پہ جو ہمارے غلط کام ہیں اس پر تنقید کیجئے ہمیں کون بتایا گا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں کرکٹ کی اس طرح میں آپ کو بتاؤں جو لوگ باؤنڈری کے باہر بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں ان کو بڑا آسان لگتی ہیں لیکن اگر آپ کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن نہیں کرنے دی جائے گی اس میں یہ شورٹ مارنی چاہیے تھی اس طرح سے بول کرانے کیا آپ کریز پہ آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کنڈیشنز کیا ہیں آپ کو کس طرح سے کھیلنا ہے آپ کو کس طرح سے رنس کرنا ہے کرکٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں ابھی عمران خان صاحب کو لگ پتا جائے گا جب وفاق کے اندر یہ حکومت بنائیں گے اور پنجابیں بھی اللہ کریں ان کی حکومت بنیں کہنا بڑا آسان ہے لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے جب آپ کے سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوں ایک پہاڑ رہو کریں گے اگلا پہاڑ آج کیونکہ پاکستان ان ستر برسوں کے اندر ہے وہ بڑی پہاڑوں کا کرپشن کی گرفت میں آگیا ہوا ہے کہ اس چنگل سے نکالنا اتنا سان نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اب دیکھا آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی اور نونلی کی آپ کو اپوزیشن آپ کو کئی نظر آئی تھی فرینڈلی اپوزیشن تھی آپ خان صاحب کو اسی لئے کرنی پڑی اس اڑکوں پہ اچھا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب خان صاحب نے جو کیا وہ غلط کیا تھا تو اب آپ لوگ نے سب مل کے اپوزیشن کرنی ہے تو اب آپ تو خان صاحب کے اپوزیشن کار کردے کی بنیاد کے ہوتی ہے آپ کی کار کردے کی اچھی نہیں ہوگی بلکل چیلنج کیا جائے بلکل چیلنج کرنے چاہیے چار مہینے کا درنا دیں گے اگر اپوزیشن کو نہیں کرے گا تو اپوزیشن کا خانہ ہی نہ رکھا جاتا بلکل میں چینج خان صاحب نظرائیں گے ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مجھے انکر کا میں نے سنا انہوں نے کہا خان صاحب آپ بہت اگریسیو رہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہ جب تک میں مقابلہ کرتا ہوں تب تک میں اگریسیو رہتا ہوں ہاں مقابلے کے بعد میں نرم پڑ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب میں آپ کو چینج نظر آئے گا بڑی اچھی بات ہے ٹیلی فون اور مقابلے میں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون اور کیا کہنا چاہیں گے میں مبارک بات دینا چاہتے ہوں آپ کو اور عمران خان کو وہ آئے پاکستان میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں آئے ہے قائد ایازم جیزا لیڈر ہے وہ ہمارا ٹیک ٹیک ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں کہ عمران آئے تو ہمارا پاکستان اچھا ہو بلکل ٹیک تو ادھر ہماری جو زمینیں ہیں ادھر بھی تبزے کار لیتے ہیں وہ اس کا بھی کچھ کرے عمران عمران کو کہیں اگر آپ ہمارا بہت شکریہ بہت مہربانی اگر آپ ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم نے اس دوران میں یہی بات کی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے پڑے گمبیر مسائل ہیں اور نصرین صاحبہ نے ابھی ہمیں بتایا بھی ہے کہ وہ تمام تجاویز اثر نو یکجا کر کے اپنی حکومت تک یا اس حکومت میں جو بھی اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہوں گے ان تک پہنچائیں گے اللہ کرے کہ اس نئے دور حکومت میں پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے مسائل حل ہونا شروع ہوں پرگرام کا وقت سیمٹ رہا ہے آخر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں اوورسیز پاکستانی یعنی ریمیٹنسز تو ہم نے کرنی جو اپنے فیملیز کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے چھوٹے موٹے کاروبار شروع کر رکھے آئے ہیں جنہوں نے وہاں کوئی اپنے رہائش کے لیے گھر بنانے ہیں انہوں نے تو وہ پیسے بھیجنے ہی بھیجنے ہیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اب زیادہ پیسے بھیجیں تاکہ پاکستان کرزوں کے بوجھ کے نیچے سے نکلے اس کے علاوہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے کیا تبقہ رکھی جانی چاہیے کہ جو وہ اپنے ملک کی یعنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھوس انداز میں کر سکیں دیکھیں یہی مطلب اب اوورسیز پاکستانی تو یہی کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ ریونیو وغیرہ ہی بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ تو اب اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں یا تو وہاں جا کے اس ملک کے کتنے ایسے ہیں کام ادارے جس میں اگر آپ یہاں سے اتنے بچے اچھی اچھی یونیورسیز میں ڈگری حاصل کر کے اگر ہم چاہیں تو ہمارے بچوں کو یہاں اتنے اچھ اچھ ڈاکٹرز انجینئرز بچے جو پڑھ کے اب نکل رہے ہیں وہ اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ملک بھیجیں کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کریں جو ہمارے وہاں پہ اتنی تعلیم کے لیے اتنی سہولت نہیں ہے اور جو پیرنٹس ہر پیرنٹس نہیں بھیج سکتا بچوں کو مگر ہمارے بچے یہاں پڑھ لکھے جو اچھے اچھے پوسٹ پہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہم پیرنٹس کو کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان کی خدمت کسی طرح کرنے کے لیے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ بے شمار پاکستانی اوورسیز ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف عصوں میں ہیں ان میں بینکرز بھی ہیں اس میں لوئرز بھی ہیں اس میں ٹیکنو کریٹس بھی یعنی مختلف محکموں میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اور یعنی اس میں شو بس سے لے کر اور کھیلوں کے میدان تک ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی خدمات سے جن کی ایکسپورٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے پچھلی حکومتوں میں کوشیں بھی کی ہیں تو لیکن وہ جاتے ہیں حالات دیکھتے ہیں چار چھے منہ کے بعد واپس آ جاتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوگا میں یہ چاہوں گی کہ یہ گورمنٹ یہ گورمنٹ جو ہی بیٹھے ہی بخارے طور پر پکستان اگر وہو وہاں جو بھی تیویرلوپنٹ کے چیزے دیکھ رہے ہیں اگر وہو ایک تک تینگ بنا لیٹھے اور ایسے کی اپسیز بھو ایسے کی اپسیز لیٹھے پر پہ اپسیز پاکستان ایسے کی پاکستان چھے کیونک یہو ڈیکیو کیونک اگر پاکستان کے سکلی مفترض لے پاکستان پر ایک آتھ سیکٹر کا نام لیا بینکنگ ہو گیا یا جو بھی پرسیشنل ان کے پاس کاملیج ہے پاکستان شواری جو بھی پیشنل ہیں تو ماں چاہوں گی اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ ویمن ایم پاورمنٹ نو نیشن کن زیادہ گلری انلیس کنی زیادہ سیڈای 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 ایسیڈای بھی یہی بحمد علی جنہل نے کہا ہے اب تو میں چاہوں گی کہ کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والوں میں یا خواتین زیادہ پیش پیش ہیں یہ اللہ کرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں نسین میمن صاحبہ کا اور حینا ملک صاحبہ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کی گفتگوہ آپ نے سنی اور ان لوگوں سے معذر جن کی ٹیلی فون کالز ہم نہیں لے سکے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں آنے والے دن بہت اچھے ہوں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل قل جسے اندیشہ زوال نہ ہو فیضان عارف کو اجازت دیجئے اللہ نکبان